اور پھر وزیر اطلاق مریم اورنگزیب نے عمران خان کو نشانے پر رکھ لیا کہا عمران خان جاتے جاتے پیٹرل سستہ کرنے کا مجرمانہ فیصلہ کر کے گئے تحریک انصاف نے نئی حکومت کو پھسانے کے اقدامات کیے وہ وزیر اعظم تو آٹا ٹاماتر پیاز کی قیمت سستی کرنے نہیں آئے تھے لیکن یہ وزیر اعظم جن کا نام شباز شریف صاحب ہے اور یہ اتحادی حکومت وہ صرف عوام کو اس مہنگائی سے ریلیف دینے کے بارے میں سوچ رہی ہے ایسے اقدامات لیے جا رہے ہیں جو اکنومک سٹیبلیٹی کی طرف ملک کو لے کر جائیں جو پیٹرل کی پرائیس موجودہ دور میں یا ڈیڑھ مہینے میں بڑی ہیں یہ وہ آئی ایم ایف کا معایدہ ہے جو پاکستان تحریک انصاف نے آئی ایم ایف کے ساتھ کیا تھا سینئر بیوروکرات نے یہ بتایا کہ جب ان کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ ادم اعتماد کامیاب ہونے لگی ہے ان کے خلاف تو انہوں نے دس روپے پیٹرل سستہ کر دیا اس دس روپے کو سستہ کرنے کے لیے قومی خزانے میں پیسہ موجود نہیں تھا کوئی کابینہ کا اور ای سی سی کا اپروول نہیں تھی عمران خان صاحب نے اپنا سیاسی پولٹیکل کیپٹل جو ہے اس کو سیف کارٹ کرنے کے لیے جو فیصلہ کیا کرمینل تھا مہنگا پیٹرل لے کر سستہ پیٹرل بیچا نہیں جا سکتا رشیہ سے سستہ تیل جو ہے اس کی جو خبریں ہیں وہ بلکل بے بنیاد ہیں رشین ایمبیسڈر نے بھی اس کو ڈنائے کر دیا کہ کسی قسم کا کوئی ریکورڈ موجود نہیں ہے کہ حکومت پاکستان کو کسی قسم کی رشیہ سے آفر تھی سستے تیل کی یہ عمران خان صاحب کے دماغ کی اخترار ہے جس کو وہ جھوٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں